السلام علیکم دوستوں لائن سوپ ٹیچی جانب سے میں ہوں شاہ حسین بنگش آج ہم لسننگ مڈول پر بات کریں گے کہ لسننگ مڈول کیا ہے اس کے ہم کچھ سٹیپس ڈسکس کریں گے اور اس سٹیپس کو دیکھیں گے کہ اس کو کہاں پر اپلائی کرنا ہے تو یہ لسننگ جو ہے لسننگ مڈول بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے آئلٹس میں تو زیادہ تر انوستی جو ہے وہ لسننگ پر فوکس کرتا ہے کہ اگر آپ کے لسننگ مڈول میں بینڈز اچھے ہوں تو پھر جو ہے انوستیز آپ کو ایڈمیشن اور سکولرشیپ پروائیڈ کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے لسننگ ایک امپورٹنٹ مڈول ہے اور آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے تو دونوں طرح کی ہے تو اس لیے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے لسننگ کی جو تقریباً ترٹی منٹس ہے ترٹی منٹس میں آپ نے لسننگ کرنا ہے اور چالیس امسکیوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تین سیکشن پر تو فرسٹ سیکشن جو ہے وہ تو بہت آسان ہوگا انٹرڈکشن سیکشن ہوگا دوسرا جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول ہے اور تیسرا جو ہے وہ توڑا مشکل ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں میں کوئی بھی آپ کوشش کرو فرسٹ جو دس امسکیوز ہے آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی امسکیوز جو ہے غلط نہ کرو اور دوسرا جو ہے اگر ایک دو تین غلط ہوگی کہ اگر آپ نے اچھا سکور کیا تھا فرسٹ اور سیکنڈ میں تو ترڈ میں اگر آپ نے سکور بھی نہیں کیا نا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوگا آپ کی بینٹس کچھ آ سکتا ہے لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ ترڈ جو ہے یہ مشکل ہے اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل کام ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی کچھ سٹیپس میں بتاؤں گا کہ وہ سٹیپس کیا کرنا ہے جب آپ کو انسر شیٹ مل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو انسٹرکشن ہے اس کو کیئرپولی ریڈ کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کا رول ریگولیشن کیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کی جو کوششن ہے وہ کوششن بھی ریڈ کرنا ہے اور اس طرح کوششن جو ہے اس میں ایک بات ہے کہ اگر آپ نے لسننگ میں لسننگ جو ہے وہ ایک دفعہ آپ سن سکتے ہو لیٹس اپوز ونس پلے ونس پلے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے پریکٹس کرنا ہے اگر آپ کے پاس پریکٹس نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ کو تھوڑا ہیزیٹیشن محسوس ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا ہے پریکٹس کے بعد آپ نے اس کی جو لسننگ جو ویڈوز ہے جو آڈیو پلے کرتا ہے تو آپ نے اس کی جو سپیسیفک انفرمیشن ہے اس پر فوکس کرنا ہے اس میں تقریباً بیس پچیس منٹ آپ اپنے ذہن جو ہے وہ لسننگ کی طرف مائل کرو آپ نے کسی اور چیز کی طرف نہ دیکھنا ہے اور نہ سوچنا ہے صرف اور صرف فوکس کرو لسننگ پر جب آپ کی ٹیسٹ ہوگا تو یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے اگر آپ نے ایک امسی چیز بھی لوس کیا تھا تو دوسرا جو ہے پھر آپ کو مشکل ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فوکس کرنا ہے اس کو ریڈ کرنا ہے شروع سے جب لسننگ ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا تو آپ کو جو ہے تین چار بار پلے کرتا ہے سب سے پوچھتا ہے کہ آواز کلیر ہے اگر آواز کلیر ہے تو اس کے بعد وہ پلے کرتا ہے اگر آواز کلیر نہیں ہے تو آپ جو ہے کمپلین کر سکتے ہو ادھر بہت سیکوریٹی والی ہے اور جتنا بھی امپلوئی ہے سب ادھر کڑے ہوگی تو آپ اس سے پوچھ یعنی پوچھ سکتے ہو کہ میرا آواز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہر ایک کیلئے جب میں استیلی ایڈوکیشن آپس میں ٹیس دے رہا تھا تو اس میں ایک لوٹ سپیکر تھا سب جو ہے سن رہا تھا لیکن جب میں بریٹش کونسل میں دے رہا تھا تو ہر ایک کیلئے الگ الگ مائک تھا تو الگ الگ مائک جو ہے وہ اس لئے ضروری ہے اور امپورٹن بھی ہے اور سٹوڈنٹس کیلئے اچھا ہے کیونکہ آپ جو ہے آپ کی جو اٹینشن ہے آپ کی جو اٹینشن ہے وہ فوکس کرنا ہے لیسننگ پر اگر ایک بڑا لوٹ سپیکر ہے تو پھر جو ہے آپ ادھر ادھر دیکھو گے تو آپ سے جو ہے پھر آپ کا ٹیس مشکل ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے لیسننگ کو کیئر فلی چاہیے اور اس سفیسیفک امپورمیشن کو ریڈ کرنا ہے اس سفیسیفک امپورمیشن کو دیکھنا ہے کہ کیا کہا تھا لیٹس اپوز اگر آپ نے ایک ایم سیکیوز میس کیا تھا تو اس کے لئے آپ ڈونٹ وری آپ جو ہے نیچس میں جاؤ ایسا نہ ہو کہ آپ اس پر ٹائم لگاتے ہو پھر آپ کی جو جو مارچ سے وہ لوس ہوگا تو آپ نے اس کی سپیلنگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتا ہے میں نے خود جب آئیلٹس دے رہا تھا تو اس نے سیل یوز کیا تھا میں نے لکھ لیا س اے ایل ای یعنی سیل تو کسی نے لکھ لیا اس ای ڈیبل ایل تو جب میں باہر آیا تھا ٹیس سے تو میں نے جب لڑکوں سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا تھا اس ای ڈیبل ایل تھا تو وہ میں بہت یعنی خفہ ہو گیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا جب بعد میں ریزلٹ آیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ میرا سیل جو تھا وہ صحیح تھا اس اے ایل ای یہ تھا سپیلنگ سپیلنگ جو ہے یہ ضروری ہے سپیلنگ سے آپ کی جو گرائمر ہے آپ کی جتنا بھی ہے اس کو فوکس کرنا ہے اور اس کے بعد ٹو سے زیادہ ورڈز نہ لکھو جو بھی آنسر آتا ہے ٹو ورڈز یعنی ٹو سے زیادہ لکھتے ہو تو پھر جو ہے آپ کو مارس نہیں ملتا تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹو سے زیادہ ورڈز کو نہیں لکھنا اور لاسٹ میں میں یہ کہوں گا کہ آپ نے آل کوئیسٹن جو ہے اٹیمٹ کرنا ہے ایک بھی نہیں چوڑنا ہے کیونکہ اس میں جو پیلنٹی مارس نہیں ہے کہ آپ سے کوئی نیگٹیو مارس کٹ جائے گا تو وہ آپ کو جو انسٹرکشن تھا انسٹرکشن والے تھے وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ نے آل کوئیسٹن کو آٹیمٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ جب آپ کی کچھ ٹائم دس منٹ آپ کو دیتا ہے کہ آپ نے اپنی کوئیسٹن کی جو آنسر تھے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے اپنی آنسر شیٹ میں تو آپ نے دس منٹ میں کرنا ہے لیکن کوشش یہ کرو کہ فینسل یوز کرو اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گیا تو دوبارہ جو ہے آپ اس کو یعنی ارائز کر سکتے ہو اگر پین یوز گیا تھا پین کی بعد آپ پھر ارائز نہیں کر سکتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے پینسل کو یوز کرنا ہے ایک بیسٹ آپشن ہے آپ کے ساتھ جب آپ نے سب کوئیسٹن جو ہے اس کے آنسر ٹرانسفر گیا تھا تو آپ نے ایک دفعہ پھر دیکھنا ہے کہ میں نے کچھ غلطی تو نہیں گیا سپیلنگ چک کرو سپیلنگ کے ساتھ میں نے دو تین ورڈس تو نہیں لکھا آپ نے دو ورڈس سے زیادہ نہیں لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور سپیلنگ پر فوکس کرنا ہے تو یہ تھا میرا جو لسننگ کے کچھ ٹیپس تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے کمیمیوکیشن کر سکتے ہو تو ہم انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کریں گے اور انلائن سوپٹیج کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا میں آپ لوگوں کو یہ ریکوست کرتا ہوں انلائن سوپٹیج کو سبسکرائب کرو کیونکہ جتنا بھی لٹس ٹکنولوجیز کے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہوں اس میں میں نے آئیڈس ریڈنگ ٹیپس آئیڈس ٹیسٹ فارمیٹ اکیڈیمک اور جرنل آئیڈس تو یہ میں آئیڈس پر بھی کام کرتا ہوں کیونکہ میں نے خود دو دفعہ آئیڈس دے دیا اور میں نے اچھے بینڈس لیا یہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرین شیئر کر رہا تھا تو چلو انشاءاللہ نیکس ٹیٹوریل میں ملیں گے اللہ حافظ ٹیک کیئر